تیروز پرہ پنجاب میں ہندوارا کے نوجوان کی پورا اشرار موت نوجوان کے جسم پر تشدد کے نشان لاش کو بوری میں بھر کر کھیت میں فینکنے کا لواہ کیلے لگایا الزام پی سی چیز سجاد گنی لون نے معاملے کی نسبت پنجاب حکومت سے انصاب کی لگائی گوہا خدر ہمارچل میں بھی شوپیاں کے نوجوان کی پورا اشرار موت پر لواہ کیلے کی انصاب کی مانگ کہا مزدور کی گھر سے گلزار احمد ساتھیوں کے ساتھ ہمارچل روانہ ہوا تھا دھرمپور جنگلات سے لاش ملنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کی شروع خوجہ بازار سنگر میں نامعلوم افراد کے گرنیڈ حملے میں ایک پولیس اہلیکار زکمی دماکے کی نتیجی میں تین دکانوں کو بھی ہوا جزوی نقصان پولیس نے معاملے کی نسبت تحقیقات کی شروع حملہ اور کی تلاش بھی جاری اور جمعہ کشمیر میں ای سی بی کی بڑتی کاروائیوں کے باوجود رشوت کا بازار گرم وسکورہ گاندربل میں پانچ ہزار کی رشوت لیتے ہوئے وائل لائف کا اہلیکار ای سی بی کے شکنجے میں درمیانہ دار کو بھی لیا گیا حراست میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مصفان میر حلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے دل دیلانے والی خبر آپ تک پہنچائیں گے اور یہ دل دیلانے والی خبر ہندوارہ سے ہیں دراصل ہندوارہ کا رہنے والا نوجوان مشتاق احمد میر ولد حبیب الامیر ساکن سراج پورا ہندوارہ آج اس کے گھر میں یہ ماتم آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس ماتم میں ان کے بچے ان کے اہل کھانا اور ان کے رشتدار سینہ کو بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وجوہات کیا ہے کیوں یہ ایسا زارزار رو رہے ہیں کیوں یہ بیڑ یہاں پر جمع ہے یہ بیڑ نہیں ہیں یہ یہاں پر ماتم کرنے کے لیے لوگ ہیں یہ یہاں پر تازیت کرنے کے لیے لوگ ہیں کیونکہ مشتاق احمد جس کی عمر لگ بگ 32 سے 34 سال کے درمیان بتائی جاری ہے اس کی لاش پھیروز پورا پنجاب میں پائی گئی ہے اور لاش ایک بہری میں پائی گئی ہے جس سے نزدیک میں ہی کسی کھیت میں ڈالا گیا تھا یعنی پورا اصلار موت ہے لوائکی نرزام لگا رہے ہیں کہ یہ قتل ہے لیکن پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور جانچ سے ہی پتا چلے گا کیا یہ قتل ہے کیا یہ خودکشی ہے یا چاہے جو کچھ بھی ہے لیکن جو انداز لگ رہا ہے کیونکہ لوائکین کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو لاش تھی اس پر تشدد کے نشان تھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو پہلے زدکوب کیا گیا تھا اور اس کے بعد بوری میں ڈال دیا گیا تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قتل ہے اور اس وجہ سے اس کے باڑی پر زکم ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پھر نزدیکی کھیت میں ڈالا تین بچوں کے باپ کی یہ کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو شخص تھا مشتاق احمد میر یہ پیشے سے شال بیجتا تھا پھیری کرتا تھا اور کافی وقت سے یہ فیروزپور پنجاب کے کچھ شہروں میں اپنے روزکار کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے پھیری کرتا تھا لیکن جب اس نے یہاں پھیری مکمل کی تھی اور اس کے بعد اس کا ادھار یہاں کچھ پارٹیز کے پاس تھا کچھ لوگوں کے پاس تھا اور یہاں پر وہ اسی ادھار کی وصولی کے لیے گیا ہوا تھا اور اس کے بعد یہاں سے کچھ علاقوں سے جو خبریں مل رہی ہیں اس کی وصولی بھی ہوئی ہے اس ادھار کی تو جس کے بعد اس کی لاش کسی بوری میں رکھ گئی تھی اہل خانہ کافی پریشان ہے کیونکہ جو اس کی اہلیہ ہے وہ بھی زارزار رو رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کی شادی کو ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے حالانکہ تین بچوں کا باپ ہے تین بیٹیوں کا باپ ہے لیکن ان کی جو اہلیہ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہ باقی کی جو عمر ہے وہ کیسے تنہا گزارے گی یہ ویجولز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندوارہ کے سراج پورا کے ہیں تین بچوں کے باپ کا قتل ہوا ہے مبینہ قتل ہوا ہے یا اس کی لاش پائی گئی ہے اور اس پر جو مقامی لوگ ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں انہوں نے جب فیرزپورا پنجاب پولیس کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے انہیں کیا کچھ بولا گیا ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آئے پہلے ان کی بات آپ کی نظر کرتے ہیں سر مجھے کل رات کے نو بجے پھون آیا کہ اس طرح ملشہ گوان میر سناب فیرزپور میں شال بیزنس کرنے کے لئے گیا اس کا پھون چچا پا رہا ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ دون دوئے کہا گیا اگر انہوں نے تقریب دیو بارہ بجے تک دونے پھر بارہ بجے کے بعد وہ پلیس ریزے گئے میں نے ان کو کہا کہا کہ وہاں اپنے پولڈ آلو سویرے میں ان کے ساتھ پھون پہ رابطہ کرتا رہا ہے بدقسمی تیسے ان نے مجھے پھون کہا کہ ہم یہ دیت باری میں واقعہ یہ اٹائری بارٹر اٹائری بارٹر پہ ہم نے مجھے ساتھ دیت بارٹی پائی تو ناظرین یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں اور ان ویجولز میں یہ ان کی جو اہل خانہ ہے اور اس کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں یہاں پر زار زار رو رہے ہیں اپنے والد کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے شوہر کو بھی یاد کیا جا رہا ہے اور ان کے رشتہ دار جو یہاں پر آپ نظر دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر جو ان کی اہلیہ ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے اور جنہوں نے اس کا قتل کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں نہ صرف اس کی اہلیہ نہ صرف مشتار کی اہلیہ بلکہ ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں انہیں انصاف ملنا چاہیے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ گھر کا واحد کمانے والا تھا اور کچھ سال پہلے ہی اس کا جو والد ہے یعنی مشتار احمد کا جو والد تھا حبیب الامیر وہ بجلی گرنے کے نتیجے میں آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے لیکن آج ایک بار پھر سے اس گھر پر بجلی گری ہے جس کے نتیجے میں مشتار احمد میر جو ہے اس کا بھی اب انتقال ہوا ہے اہلیا ہے وہ کیا کچھ کہتی ہے آئے دیکھتے ہیں اسی معاملے کو لے کر سجاد گنی لون جو کی پیپلز کانفرنس کے چیئرمن ہے اور ہلکہ انتخاب جو ہندوارہ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے پنجاب سرکار سے اور پنجاب کے جو ڈی جی ہے ان سے مطالبہ کیا ان سے گزارش کی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے اور انہوں نے اس میں ساپ لکھا ہے کہ جو مشتار احمد میر ہے جو سراج پورا ہندوارہ کا رہنے والا ہے اس کی ڈیڈ باڈی پھر اس پورا پنجاب میں پائی گئی ہے اور فیملی کا یہ یقین ہے کہ اس کا قتل کیا گیا ہے مڈر کیا گیا ہے اور انہوں نے اب اس کا اس حوالے سے پنجاب پولیس سے پنجاب سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ اب اس معاملے کی نسبت انصاف کیا جائے چلے یہ تھا ہندوارہ کا نوجوان لیکن شوپیاں کے نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے یہ ویچولز آپ شوپیاں کے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو ایک شخص ہے شوپیاں کا رہنے والا اس کی بھی موت واقع ہوئی ہے درمپور زلہ منڈی ہمارچل پردیش کے اندر دراصل یہ شخص بھی کچھ وقت پہلے ہمارچل پردیش مزدور کے لئے گیا ہوا تھا لیکن یہاں پر اس کی پوراسلار طور پر موت واقع ہوئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس کے لواکین نے پولیس کے اندر مسنگ ریپورٹ بھی درش کرائی تھی کیونکہ مذکورہ جو نوجوان ہے گلزار احمد خان اس کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ یعنی لواکین کا رابطہ جب نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے معاملہ پولیس کی نوٹس میں لائیا اور پولیس نے یعنی شوپیاں پولیس نے یہ معاملہ پھر جو ہمارچل پردیش ہے وہاں کی پولیس کے ساتھ اٹھایا اور وہاں کی پولیس کے ساتھ اٹھانے کے بعد معلوم ہو چلا ہے کہ اس کی لاش درمپور کے جنگلی عراقے میں پائی گئی ہے پولیس نے معاملے کی نسبت تحقیقات یہاں پر بھی شروع کر دی ہے اور آپ کو بتا دے چلے کہ چار دن سے مسکورہ شخص قائب تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کشمیر کے ہی کچھ ساتھی تھے جو مزدوری کی گھر سے وہاں پر گئے ہوئے تھے اب لوحکین الزام لگا رہی ہیں کہ انہیں یہ کوئی نیچرل ڈیپ نہیں لگ رہی ہے کیونکہ وہ مسنگ ہوا اس کا فون بھی بند پڑا ہوا تھا اور ساتھی ساتھ جو اس کے ساتھ لوگ تھے اس کا بھی ان کے بھی فون بند پڑے ہوئے تھے اور اس حوالے سے انہیں کچھ ڈال نکالا لگ رہا ہے تو اس طرح سے انہوں نے اب مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی بارک بینی سے تحقیقات ہونی چاہیے اور انہوں نے اس مبینہ قتل معاملے میں جو ملوث افراد ہوں گے ان کے خلاف کاروائی اور ان کی نشاندی کا بھی مطالبہ کیا یہ ہوا ہے کہ یہ گرزار احمد خان مزدوری کے لیے ہمچال پردیش گیا تھا پچھلے سوارہ دن ہو گئے ہیں اس کے گھر سے نکلے ہوئے تو بیچ میں یہ پیچھے جو پانچ اس ہفتے کے جو پانچ دن ہیں پانچ جن سے اس کا رابطہ کٹ ہوا ہے گر والے سے کوئی فون نہیں ہوا ہے تو بعد میں کل پرسن شام کو ایک فون نے کہا وہ جو اس کے ساتھ لڑکے تھے کہ وہ ہم سے کہیں میس ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی ان لڑکوں کا بھی فون سوچاپ ہو گیا تو ہم پریشان ہو گئے تو ناظرین اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں کہ سری نگر کی لگ بگ ایک بجے کے قریب ایک گرنیر حملہ ہوا ہے اور اس گرنیر حملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکانیں یہاں پر نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مانا جا رہا ہے کہ ایک پولیس کا اہلکار بھی اس میں جزوی طور پر زکمی ہوا ہے کیونکہ جو اینی شاہدین ہیں یا پولیس کا ماننا ہے کہ یہاں پر سی آر پی اپ اور پولیس کی جوائنٹ پارٹی تھی اور شاید حملہ واروں نے انہی کو نشانہ بنایا ہوا تھا تاہم اس دوران اس حملے میں ایک پولیس اہلکار زکمی ہوا ہے جبکہ تین دکانیں بھی اس دماکے کی زد میں آگئی ہیں جس کے نتیجے میں ان دکانوں کا بھی نقصان ہوا ہے اور ساتھ ساتھ پولیس نے اس علاقے کا بھی پھر اب سرورنس پر رکھا ہے اور حملہ واروں کی تراش لگاتار جاری ہے معاملے کی نصفت کیس بھی درج کیا جا چکا ہے نظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ جمع کشمیر کی اندر کرپشن کے خلاف اے سی بی یعنی انٹی کرپشن بیرو کی جنگ جاری ہے اور پچھلے سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی بار کئی ساری لوگوں کو اس حوالے سے شکنجے میں آتے ہوئے بھی پکڑا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی ہے اور اگرچہ اے سی بی نے اپنی کاروائیوں میں کافی شدد بھی لائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کرپشن کا گراب سرعام جاری ہے اور یہ بڑھتا ہی جارہا ہے آج ہم بات کریں گے جو وسکورہ گاندربل ہے وہاں کے کیونکہ وہاں پر بھی آج ایک شخص کو انٹی کرپشن بیرو نے پانچ ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے وائیڈ لائف محکمے کے ملازم کو درمیانہ دار کے ہمراہ ایسی بی نے یہاں پر گریفتار کیا ہوا ہے اور رشوت کے معاملے میں ان پر الزام ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے کی جو رشوت ہے انہوں نے طلب کی تھی اور اس معاملے میں ایک درمیانہ دار کو بھی رکھا گیا تھا جس کے حوالے سے جب انٹی کرپشن بیرو کو پتا چرا تو انہوں نے اس کے لیے یہاں پر جال پہلے ہی بچھایا تھا جس کے نتیجے میں اب مسکورہ شخص جو ہے مدکورہ وائڈ لائف کا جو ملازم ہے درمیانہ دار کے ہمراہ پولیس نے انہیں ہراست میں لیا اور شکنجے میں بھی ڈے لیا تو ناظرین آج کے سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان میرہ حلال ہانجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اقتدام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کیا اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ پی امان اللہ